بسم اللہ الرحمن الرحیم ملاز پانی ڈالا ہے دیکھ چیئے میں اور دال ڈالیں گے یہ دو کپ ڈال لیے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو دھو لیا ہے ایک ٹی سپون پیسی ویرج ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے یہ ٹی ماتر لیا ہے ہم نے لیکن یہ بڑا ٹی ماتر ہے تو اس کو ہم آدھا ڈالیں گے اگر چھوٹا ہوتا تو ایک ڈالتے ہیں اس کو ہم اس طرح سے ارفلے کٹ لیں گے ایک ہری میریج ڈالیں گے اور پالک تھوڑی سی ڈالیں گے یہ پالک ہم نے لیے ایک گڑی تقریباً آدھا کلو کی مرابر ہے تو ہم تھوڑی سی پالک ابھی ڈالیں گے اور تھوڑی سی پالک ڈالیں گے جب یہ پک جائے گے کیونکہ ہمیں زیادہ پکی بھی پالک پسند نہیں ہے اور وہ اتنی مزے کی بھی نہیں لگتی ہے ہم نے پہلے اس میں ایک گلاس پانی ڈالا تھا ایک گلاس پانی اور ڈالیں گے جب یہ گل جائے گی تو ہم اس کو دم پے لگائیں گے جیسے چاملوں کو لگاتے ہیں اس طرح سے دم پے لگائیں گے اور پھر اس کو گھوٹیں گے پھر ہم اس کو تھوڑی دیر کھلا پکائیں گے پھر اس کے بعد ڈک دیں گے ڈال میں اُبال آنے لگائیں آدھا ٹی سپون حلدی ڈالیں اب ہم اس کو تھوڑی دیر کو ڈکیں گے اور آج میڈیم پہ کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے دم پہ لگائی تھی ڈیچھے ہو گئی اس کو ہم تھوڑا سا گھوٹیں ہمیں کریمی دال پسند پھٹی پھٹی سی جو ہوتی ہے دانے دار ہمیں بلکل پسند نہیں تو ہم اس کو دم دے کے گھوٹ لیتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی کریمی سی ہو جاتی اب ہم اس میں باقی کی پالک بھی ڈال دیں گے اس پالک کو ڈال کے ہم پکائیں گے نہیں زیادہ بھاگاریں گے تھوڑا سا پکائیں گے اب یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ پالک زیادہ لیکن یہ بہت ہی مزے کی ڈال بنتی چپاتی سے نام سے پراتے سے بھی اچھی لگتی تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے پالک کو زیادہ پکانا نہیں چاہیے یہ دیکھیں کتے اچھے کریمی سی ڈال بنی اب اس کے لئے ہم ایک بھاگار تیار کرتے یہ دیکھیں آدھی پیاز ہم نے لے لئے اور ایک ہری میرچ کٹ لئے اس کو ہم بھاگار میں ڈالیں گے تھوڑا سا اس میں تیل لے لیتے بسم اللہ ہم آنے رہے اس موقع پہ آپ نمک بھی چک سکتے نمک اگر کم لگے تو ڈال دیجئے دوسرے چولے پہ بھاگار تیار کر لیں گے بھاگار بھاگارنے کے لئے ہم نے صرف پیاز اور ہری میرچے لیں اس میں زیرہ وغیرہ کڑی پتہ وغیرہ نہیں جاتے کیونکہ پہلک کی اپنی بڑیتسی سے خوشبو ہوتی پی لیور ہوتا ہے تو وہ دب جاتا ہے اس دل میں ہم نہیں ڈالتے کڑی پتہ ہرہ دھنیا ڈالیں بھاگار بھی ہمارا ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں بسم اللہ حرمان ورحیم سرونگ بول میں ڈالیں ڈال 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 یہ بلکل کھانے کے لئے ہیں اور یہ ہم نے مرچوں کا چار لیا اس کے ساتھ بہت ہی ذائقہ دیتا ہے اس کے ساتھ تو وہ بہت مزی کی بنی ہیں ڈال آپ بھی بنائیے دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کے دست اور خوان ہمیشہ بھرے رکھے آمین پھر ملتی ہوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی